وہ فصلے گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں یہاں پر کرپشن کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو مہمنانِ زاز عرباب علم دانش اور علم کے سمندر کی ابرتی ہوئی لہو السلام و عداب آج کے اس اہوان میں پیش کردہ قرارداد کہ تعلیم بد انوانی کو کم کرتی ہے جنابِ صدر میں اس قرارداد کے متفق نہیں ہوں میں آج اپنے دلائل و ثبوتوں کے مطابق اس بات کو ثابت کروں گا کہ تعلیم بد انوانی کو روک نہیں سکتی ہے جنابِ صدر جنابِ صدر وطنِ عزیز کے حکمران اور رہدے دار ہاتھ میں کشکول لیے اگیار کے سامنے ہر وقت بیک ملنے کے منتظر رہتے ہیں اس سے نہ صرف اس وطنِ عزیز کے تشفص کو پامال کیا جا رہا ہے بلکہ آئندہ آنے والی ہماری نسلو کو گدا گری جیسی شرمناک عادت سے متعریف بکروایا جا رہا ہے تاریخ میں ایسی کئی قوموں کے قصے رق میں جن قوموں نے مسلک کے نام پر اپنے سروں کو جھوکا کر دستے سوال بلند کیا اور بعد میں جن کا انجام بازار میں پکنے والے سفید جسموں کی مانت کم تر اور حکیر بند کی اگرا ایسا ہی کچھ حال وطنِ عزیز کا بھی ہے جنابِ صدر وڑے بڑے روں جاگیر داروں ٹیکسچور سرمایے داروں خودگرد سیاست دانوں مذہب کے ٹھیکے داروں اور عالی تعلیمی آفتہ فیسرو اور ظالموں نے اس وطنِ عزیز کی جڑو کو کھوکھلا کر دیا نتیجہ تو نکلنا ہی تھا ہماری سیاست جھوٹے وادو پر ہمارے لیڈر نارو پر ہماری معاشر کرزو پر اور ہمارا پورا سسٹم ایگروٹیزم اور کرپشن مافیا پر چلنے لگا ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہمیں بھی حبر ہے لوٹے روں کے سب ڈھیکانوں کی اگر شریکے جرم نہ ہوتا تو مقبری کرتے ہیں اگر شریکے جرم نہ ہوتا تو مقبری کرتے ہیں جنابِ صدر جنابِ صدر آج کے اس ایوان میں پیش کردہ قراردات کے تعلیم کرپشن کو کم کرتی ہے حالی وقار میں اس بات کو نہیں مانتا حالی وقار میں اس بات کو نہیں مانتا کیونکہ آج کے اس دور کے اندر جہاں کرپشن کے کمائے ہوئے پیسو سے مینرل وارٹر پی کر ایسی کمرو کے اندر آرام کرتے ہیں اور جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ دو وقت کی روٹی کو گریب کا بچہ ترستا ہے اور جب میں پھر اپنی نظر کو دڑاتا ہوں تو بارامت شدہ ہراک گوڑو اور کتو کو کھلائی جاتی ہے اور پھر جب میں اپنی نظر کو دڑاتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ان ہزاروں بچوں کے چہرے ہوتے ہیں جو بوکھیں فٹ پاتو پر سو جاتے ہیں اور یہ صرف اتنا ہی نہیں یہ ملک برشٹا چاریوں سے بڑا پڑا ہے جن میں سرے فیرست آئی ایس افیسر جناردن تھاکور پل باکر دیش موک آرون جوگی جیسے علا آدھیکاریوں نے اس وطن عزیز کی جڑو کو کھوکلا کر دیا اور دوسری طرف رسواتو سفاری سے اور کمبہ پروری سے تانگا کر آئی ایس افیسر شاہ فیصل الوک ورما اور ارجید پٹیل اور قابل افیسروں نے اپنی نوکریوں سے استفاہ دے دیا تو پھر میں کیسے کہوں کہ تعلیم تعلیم جو ہے وہ بدنوانی کو کم کرتی ہے آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا اصول بیچ کے مسند کریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتوں وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنی حرس کے بندے ہوتوں کہ اپنی حرس کے بندے ہوتوں بے ضمیر ہوتوں بے ضمیر ہوتوں شکریہ السلام